سازگار رکشے کا انجن جو کہ بہت دمدار ہے اور سالوں سال اس میں ویسے کوئی فیول ایوریج کا مسئلہ یا اس کی ایسی کوئی خرابی نہیں آتی تو میرا ریکومنڈیڈ یہ ہے کہ آپ نے اگر آج تک سادہ سپار پلک لگایا ہوگا تو وہ نکال کے پھیک دیں اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے انجی کے کا جی پاور سپار پلک آپ لگائیں سازگار رکشے میں اگر آپ اپنا سپارک پلک لگا لیتے ہیں تو نورملی جو اس کی لانگ یو پر جو ایوریج ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہے پلک کو لگانے کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں چوبیس سے پچیس آپ کی گاڑی ایوریج دے گی یہ اس وقت مارکٹ بجٹ کا جو سپارک پلک ہے سات سو روپے کی قیمت میں آپ اپنی سازگار رکشے میں لگائیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی کا پیٹرول ایوریج اور انجن کی پرفارمنس میں واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا رکشے والے بھائیوں کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو لوکل سپارک پلک لگایا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں ڈینسو اینجی کے تو ایک برینڈ ہے جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہے نورمل ہیڈ میں بھی اگر آپ نے کوئی ایکس وائی زی کمپنی کا سپارک پلک لگایا ہے تو وہ بھی آپ کے انجن پر وہ پرفارمنس نہیں دے گی جو آپ امید کرتے ہیں کہ میری گاڑی ایک بہترین پیٹرول ایوریج کے ساتھ چلے انٹر سٹی جو یہ سازگار رکشے کی ایوریج ہے وہ تقریباً پندرہ سے سترہ ہے پر یہ انجی کے جی پاور سپارک پلک لگانے کے بعد آپ کی گاڑی اٹھارہ سے بیس ایوریج دے گی سازگار رکشے پر سپارک پلک کی ایک بہترین ویڈیو آج آپ کے خدمت میں یہ سپارک پلک جو کہ میں آپ کو دکھا سکوں سازگار رکشے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سپارک پلک لگانا چاہیے اور اسے انجن میں کیا پرفارمنس آتی ہے یہ کراچی میں جو سب سے کامیاب رکشہ ہے سازگار کا اس کا انجن بہت پاور فول ہے 200 سیسی کے انجن میں یہ سپارک پلک لگایا جا سکتا ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ سپارک پلک کی پرفارمنس گاڑی کے انجن میں بہت واضح فرق لے کر آتی ہے اور اس کے پیٹرول ایوریج پر بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس رکشے میں سپارک پلک لگا ہوا ہے جیسے کہ میں اپنی تمام پچھلی ویڈیو میں بھی کہتا آ رہا ہوں شردی ہمیں کہتا ہوں کہ اگر آج اپنے سپارک پلک کو اپنے انجن سے نکالیں گے تو اس ٹائپ کا آپ کا بلیک ہوا پلک آپ کو نظر آئے گا جو کہ شاید کوئی بھی سالوں سال بندہ اپنے سپارک پلک کو نکال کے چیک نہیں کرتا اور دوسری چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ آج تک اگر آپ کی گاڑی میں یہ سادہ سپارک پلک لگا ہوگا تو سپارک پلک بہت زیادہ یوز ہونے کے بعد اس کی اوپر ایک کاربن جمع ہو جاتا ہے اکثر لوگ تو اس کو سالوں سال کھولتے ہی نہیں ہیں تیوننگ کروا لیتے ہیں اور اس کی اوپر جو کاربن جم جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی گاڑی کا جو کرنٹ ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے دوسری چیز اس کا جو ہیڈ لیول ہے وقت کے ساتھ چلتے ہوئے یہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے جس سے اس کا سپارک کرنٹ جو ہے اس کے ہیڈ سے دور ہو جاتا ہے اور گاڑی کی پک شوٹ بہت کم ہو جاتی اور گاڑی کے پیٹرول ایوریج میں بھی واضح فرق آتا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اسپارک پلک کو پراپر طریقے سے بہترین فیو لیوریج جو کہ اسی پرشنٹ آپ کی گاڑی کے اندر واضح فرق آئے گا اس پر ایک ویڈیو بھی بنا کے لوٹ کیے آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اسپارک پلک پہ وہ ہے ان جی کے کا جی پاور اسپارک پلک ان جی کے جی پاور اسپارک پلک بہت سٹرانگ بہت دمدار ڈبل کرنٹ میں اس وقت جو نیو ٹیکنلوجی متعارف کروائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سازگار رکشے میں اگر آپ اپنا اسپارک پلک لگا لیتے ہیں تو نورملی جو اس کی لانگ کی اوپر جو ایوریج ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہے پلک کو لگانے کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں چوبیس سے پچیس آپ کی گاڑی ایوریج دے گی لانگ انٹر سٹی جو یہ سازگار رکشے کی ایوریج ہے وہ تقریباً پندرہ سے سترہ ہے پر یہ انجی کے جی پاور سپارک پلک لگانے کے بعد آپ کی گاڑی اٹھارہ سے بیس ایوریج دے گی جو سازگار رکشے میں سپارک پلک لگا ہوتا ہے اس کے ویک ہو جانے سے اس کا ہیڈ لیبل کر جانے سے بھی سپارک پلک کا کرنڈ دور ہو جاتا ہے بہت ساری وجہات ہوتی ہے فیو لیبریج کا جو مسئلہ آتا ہے وہ 80% گاڑیوں میں فیو لیبریج کا مسئلہ سپارک پلک سے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت مارکٹ بجٹ کا جو سپارک پلک ہے 700 روپے کی قیمت میں آپ اپنی سازگار رکشے میں لگائیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی کا پیٹرول لیبریج اور انجن کی پرفارمنس میں واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا یہ سپارک پلک آپ کو گیج کرنے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے کمپنی ہینڈ کی طرف سے جو اس کا گیج آپ کو نظر آ رہا ہے میں قریب کر کے دکھا سکوں اس کا ہیڈ لیول بہت شارپ ہے نوکیلا ہے پلیٹینم ایریڈیم میں اس کو گیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز ای ڈیز آپ نے لے کر اپنے انجن میں لگانا ہے اور اس کے بعد جو انجن کی پرفارمنس میں واضح فرق نظر آئے گا یہ سپارک پلک مارکٹ میں ایویلی بلے پر چھوٹے علاقوں کے اندر شاید دستیاب نہ ہو رکشے والے بھائیوں کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو لوکل اسپارک پلک لگایا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں دینسو اینجی کے تو ایک برینڈ ہے جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہے نورمل ہیڈ میں بھی اگر آپ نے کوئی ایکس وائی زی کمپنی کا اسپارک پلک لگایا ہے تو وہ بھی آپ کے انجن پر وہ پرفارمنس نہیں دے گی جو آپ امید کرتے ہیں کہ میری گاڑی ایک بہترین پیٹرول ایوریج کے ساتھ چلے سازگار رکشے کا انجن جو کہ بہت دمدار ہے اور سالوں سال اس میں ویسے کوئی فیول ایوریج کا مسئلہ یا اس کی ایسی کوئی خرابی نہیں آتی تو میرا ریکومنڈی ہے یہ کہ آپ نے اگر آج تک سادہ اسپارک پلک لگایا ہوگا تو وہ نکال کے پھیک دیں اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے انجی کے کا جی پاور اسپارک پلک آپ لگائیں اور آپ کو واضح فرق اپنی گاڑی میں محسوس ہوگا یہ اسپارک پلک جو میں آپ کو دکھا سکوں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کی رکشے کے اندر یہ سپارک پلک لگا کر میں نیکٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رکشہ کتنی بہترین پیٹرول ایوریج دے رہا ہے بیسے جو میں نے آج تک جتنی بھی گاڑیوں میں یہ سپارک پلک لگانے کے بعد ان سے جو فیڈبیک لیا ہے وہ مجھے بہت اچھا ملا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو وقت با وقت مل سکیں